دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ملک کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں کی خوبصورتی تو ایک طرف اور وہاں کی دوسری خوبصورتی ایک طرف آپ سمجھ رہے ہیں یا نہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں ہاں بہت سمجھدار ہو ویسے تو ایک ایسا ملک جسے کنٹری آف لیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ملک کے شہریوں کے لیے تمام تر چیزیں بلکل فری ہوتی ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ موبائل فون بنانے والی کمپنی کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے ایک ایسا ملک جہاں پر 23 گھنٹے تک سورج ٹمکتا ہے اور 50-50 دنوں تک راتے ہی رہتی ہیں ایک ایسا ملک جو اپنے تعلیمی سٹینڈر میں دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے وہ ملک جہاں پر بے روزگار افراد کو 2000 ڈالر بلکل مفتی جاتے ہیں اس ملک کا پاسپورٹ بھی کافی تگڑا مانا جاتا ہے اس پاسپورٹ کے ساتھ کئی ممالک کا سفر بغیر ویزا کی کیا جا سکتا ہے اور یہاں کے لوگ بہت رومانس پسند ہوتے ہیں مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل سرسپس ٹی وی کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا شمالی یورپ کا سب سے حیرت انگیز اور منفرد ملک جس کا نام ریپبلک آف فن لینڈ ہے فن لینڈ کے پڑوسی ملک میں سویڈن، روس، نورویج جیسے ممالک شامل ہیں فن لینڈ کا کل رکبہ تین لاکھ اٹھتیس ہزار چار سو اٹھتیس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ دنیا میں تریسٹھوے نمبر پر آتا ہے فن لینڈ کی کل آبادی پچپن لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے فن لینڈ کے دارو الحکومت کا نام ہل سینگی ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے فن لینڈ کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پانی کی جا کا کافی پیتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو کافی پینے کا اتنا شوق ہے کہ سالانہ ہر شخص بارہ کلو کافی پی جاتا ہے جس طرح پاکستان میں چائے کا ایک نشہ ہے اور چائے کا بغیر لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا اسی طرح فن لینڈ میں کافی کا نشہ پایا جاتا ہے اس ملک میں ایک ایسا گولف گراؤنڈ ہے جو آدھا فن لینڈ میں ہے اور آدھا سویڈن میں ہے فن لینڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا ہوشحال ترین ملک ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ سب سے خوش مزاج مانے جاتے ہیں 2019 میں فن لینڈ کو دنیا کی سب سے ہیپیسٹ کنٹری میں شمار کیا گیا تھا یہاں کے لوگ کافی فرینڈلی اور ہسی مزاگ کرنے والے ہوتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی سے جیلس یا حسد نہیں کرتے اور تو اور یہاں کی جیلیں دنیا کی سب سے اچھی جیلیں مانی جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی جیل نہیں بلکہ آپ کا اپنا گھر ہو یہاں کی کئی جیلیں تو بھارت کے فائیسٹار ہوتل سے بھی بہتر ہوتی ہیں بھائی سب یہ ملک دنیا کے تمام ممالک میں سے ایک الگ لائف سٹائل رکھتا ہے اور ان کے الگ ہی قانون ہے یہاں کی قانون کے مطابق سات سال کی عمر میں بچوں کو سکول بھیجا جاتا ہے اس کے برقص دیکھا جائے تو پاکستان میں تو ایج بھی کم لکھوائی جاتی ہے اور تو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو چار یا پانچ سال کی عمر میں ہی سکول بھیج دیتے ہیں ویسے کسی حد تر ٹھیک بھی ہے کہ جو چیز بچے کے ذہن میں چار پانچ سال کی عمر میں گروہ ہوتی ہے وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں جگہ بنائے رکھتی ہے اور اسے آگے کے سٹیپس میں مشکل بہت کم ہوتی ہے خیر سب کی اپنی اپنی سوچ ہے دوستو فنلینڈ کی ایک اور بات بھی ہے کہ موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد یہاں پر پچاس لاکھ ہے یعنی کہ پچپن لاکھ کی کل آبادی اور پچاس لاکھ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں شاید اس لیے اس ملک میں آپ کو کوئی فون بوت دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہی دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے لوگوں کو انٹرنیٹ براؤزر پہلی مرتبہ دیا تھا یہ ملک دوستو خوبصورتی سے بھرا پڑا ہے اور کروڑوں لوگ یہاں ہر سال آ کر اس ملک کا نظارہ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ فنلینڈ کو جھیلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق فنلینڈ میں ایک لاکھ ستاسی ہزار کے لگ بگ جھیلیں موجود ہیں مطلب کہ ہر ایک کلومیٹر کے بعد ایک جھیل موجود ہے اور یہاں پر اگر آپ ٹرافک کمانین کو توڑتے ہیں تو ایک بھاری بھر کم جرمانہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ آپ کی سیلری کے حساب سے کیا جاتا ہے اور یہاں پر زیادہ تر سڑکے خالی رہتی ہیں کیونکہ آبادی کم ہے اور لوگ بس وغیرہ میں سفر کرتے ہیں اور ایک اور بات جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہاں پر کوئی ٹال پلازا نہیں ہے اس لیے یہاں پر کوئی ٹال ٹیکس نہیں دیتا دوستو یہاں پر رہنے والے لوگوں کو تقریباً ہر چیز فری میں حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر تعلیم سے لے کر میڈیکل تک تمام تر سہولیات گورنمنٹ مہیا کرتی ہے یہی تو وجہ ہے کہ کم آبادی ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ اپنے شہریوں کا پورا خیال لگتی ہے دوستو یہاں پر ایک بہت مشہور کھیل جو شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو وائف کیرنگ کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو کندوں پر بٹھا کر ریس لگاتے ہیں اور جو جیت جاتا ہے اسے اس کی بیوی کے وزن کے برابر شراب دی جاتی ہے یہاں پر بہت انوکے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسا کہ مچھر پکڑنا فٹبال کو کیچٹ میں ڈال کر کھیلنا ربڑ کے جوتے بھینکنا گٹار چیمپینشپ اور وغیرہ وغیرہ یہ تعلیمی اعتبار سے دنیا میں بہت بہترین مانا جاتا ہے کتابیں سکول یونیفارم سکول کی فیس اور سکول میں تقریباً سب کچھ انہیں ان کی سرکار ہی دیتی ہے اور یہاں پر لوگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے یہاں پر لوگ اپنے جوتے گھروں سے باہر اتارتے ہیں جیسا کہ جیپان میں بھی ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ٹی وی ٹیکس بھی لوگوں کو دینا پڑتا ہے اور ٹیکس کے معاملے میں یہ لوگ بہت سخت ہیں بھائیو اس ملک کو کرپشن فری کنٹری بھی مانا جاتا ہے اور آج تک یہاں پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں پکڑا گیا کیونکہ یہاں کے لوگ اپنے ملک کے قوانین کو پوری طرح مانتے ہیں اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کا ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا دوستو اگر بات لڑکیوں کی کی جائے تو یہاں پر لڑکیوں کو کافی عزت دی جاتی ہے اور دنیا میں فنلینڈ ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے لڑکیوں کو ووٹ دینے کا حق دیا تھا اور یہ قانون انیس سو چھے سے ہی اس ملک میں رائج ہے دوستو فنلینڈ میں لڑکیوں کو وہ لڑکے بہت پسند ہوتے ہیں جو خود سے زیادہ ان کی کیر کرتے ہیں اور ان لڑکیوں کو انگریزی بولنے والے بھی بہت پسند ہوتے ہیں اور لڑکیاں بہت دوستانہ ہوتی ہیں یہاں پر اور صرف دوستو تیس یوروز میں کسی سے بھی دوستی کر لیتی ہیں پھر آگے آپ کی اپنی قسمت دوستو یہاں پر کئی مقامات ایسی بھی ہیں جہاں پر تیس تیس گھنٹے سورج چمکتا ہے اور کئی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر پچاس پچاس دنوں تک رات ہی رہتی ہے آپ کو نوکیا فون تو یاد ہوگا پاکستان میں سب سے زیادہ موبائل فون جو ہم استعمال کرتے تھے اور سب سے زیادہ استعمال کرتے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نوکیا موبائل بھی اسی ملک کی بنائے گی ایک پروڈکٹ ہے اور دوستو یہاں پر ایک بہت ہی عجیب چیز ہے میرے خیال سے کہ یہاں پر نیشنل سلیپنگ ڈے بھی منایا جاتا ہے جس میں ایک گھر میں سب سے زیادہ سونے والے شخص کو لوگ طلاب یا جھیل میں پھینک دیتے ہیں دوستو یہاں کی حکومت اپنے بے روزگار شہریوں کو مہانہ چھے سو سے لے کر دو ہزار ڈالر تک کا وظیفہ بھی دیتی ہے یہاں پر گاڑیوں سے زیادہ لکڑی کے بنے گھر مجود ہیں اور ان گھروں کو سوناس کہا جاتا ہے سوناس اصل میں باڈی مساج کو کہا جاتا ہے جو کہ ہر شخص ہفتے میں ایک بار ضرور لیتا ہے دوستو یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے بہت سی جگہ مجود ہیں جن میں سے ایک جگہ ہے میپ لینڈ اس جگہ کو فنلینڈ کی سب سے سر ترین جگہ مانا جاتا ہے اور یہاں پر زیادہ دار رات ہی رہتی ہے اور اس جگہ پر صرف مارچ سے جون کے مہینے میں ہی گھوما پھیرا جا سکتا ہے اور اس جگہ پر پوری دو سو راتوں تک پولر نائٹ کے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کی لائٹس چوبیس گھنڈے تک آن رہتی ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ یہاں پر کئی دنوں تک رات ہی رہتی ہے اور ویسے اگر دن بھی ہو تو بھی لائٹس آن رکھنا کمبل سری ہے تو یہ ہے فنلینڈ دوستو کیسے لگا آپ کو کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی